تو اسلام علیکم دوستو آج ہم آئے ہیں پشاور گرمی میں ہم نے سوچا گڑوالے شربت اس انکل سے لے اگر آپ کر خانوں بزار آئے ہیں تو یہ شربت لازمی آپ نے پینا ہے جو کہ پچاس روپے میں ملے گا آپ کو گڑوالا شربت اس کے بعد بھائی ہم نے سوچا کچھ ٹھنڈا کھانے کو گرمی بہت زیادہ تھی تو ہم نے سوچا فلودہ کھاتے ہیں تو آج ہم یہ پشاوری فلودہ کھانے لگے تھے تو میں نے کہا چلو یہ ویڈیو دکھا دیتے ہیں لوگوں کو بھی تھوڑا سا لے آتے ہیں اس میں اور یہ دیکھیں نا یہ فلودہ کو پہلے لمبا کرتے ہیں اور کچھ یہ زمانیاں مئی ہیں ڈال کے اور کچھ شربت ڈال کے یہ سرب کرتے ہیں تو یہ بھائی آئیٹہ ملتے ہی رہتے ہیں اس فلودہ کو بنانے کے لیے تو پھر آپ نے سوچا کہ فلودہ کھائی لیتے ہیں تو میں نے کہا چلو آپ کھاتے کھاتے ویورز کو بھی دکھا دیتے ہیں اس کے بعد اس نے ہمیں علودہ صرف کیا علودہ صرف کرنے سے پہلے اس نے بدام چدامہ ہمیں کھلے ڈال کے دی اتنے کھلے کہ ہم نے کہا چلو آج جان بنائی لیتے ہیں بداموں کے بعد بھائی اس نے ہمیں کیا صرف اور وہ بھول گیا تھا کہ کدھر تھا گرمی بہت تھی نا کدھر دینا ہے انہوں نے ہمیں تین بھائی دیئے ہیں کولے اور ان کولوں میں سے میرے والے کا گلو پیڑا تھا تو رفیق صاحب اپنا ویلاود چمکا رہے تھے میں نے کہا چلو آپ کو دکھا دو تو یہ ہے جی پشافری فلودہ اور میں ابھی کھا کے چھک رہا تھا کیسا لگا جی مجھے تو بہت اچھا لگا اگر آپ آئیں تو یہ ضرور ٹیسٹ کریں اس کے بعد ہم آئے ہیں ایک بابا ولی کے ریسٹورن پہ وہاں پہ ہم نے سوچا کہ کچھ کھانے کو بھی ہونا چاہیے کھانے کے لیے انہوں نے ہمیں سرف کیا ہے بھئی کچھ چٹنی اور کچھ رہتے اور کچھ سلاد اور کچھ میٹھا میٹھا میں انہوں نے کوئی پیلی سی چیز دیا سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا تھا ہم اسے سامنے رکھ رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے سوچ ہی رہتے تو انہوں نے ہمیں کابلی پلاؤ بھی دے دی اور ساتھ ماش کی ڈال یہ بھئی عجیب ہی طریقہ ماش کی ڈال کے ساتھ دون انہوں نے نان دی ہیں تو ہم نے پھر شروع کر دی ہے کھانا دیا تو بھئی پھر میں نے کہا چلیں آپ کو کھاک بھی چیک کر آتے ہیں کابلی پلاؤ تو جیمی